انونٹری منیجمنٹ سسٹم میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر ہم پریویس کلاس کی بات کریں تو پریویس کلاس کے اندرہ ہم نے یہ ڈیزائننگ کی تھی اور آج جو ہے تھوڑا سا کوڈ کی طرف ہم چلیں گے سو یہاں پر ہمارے سامنے چار بٹنز ہیں ایک ہے سیو کا اپ ڈیٹ کا اور ڈیلیٹ کا اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیٹا سیو کرنے کے بعد ہم اس میں اپ ڈیٹ ڈیلیٹ اور اس ڈیٹا گریڈ ویو کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو شو کرنے کی کوشش کریں گے سو یہاں پر ڈیٹا سیو پر میں سب سے پہلے کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک نیا انٹرفیس آ جائے گا اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو پریویس کلاس کے اندر بتایا تھا جیسے کہ ہم نے لاغن جو ہمارا یعنی کے فارم تھا اس میں جو ہم نے بیسک کوڈنگ کی تھی جیسے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو فارم ون ہے اس میں جو ہم نے بیسک کوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے سب سے پہلے یہ جو آپ کا کنیکشن ہے اس کو ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں کوپی کر لیتے ہیں کوپی کرنے کے بعد یہ جو ہماری کمپنی کا فارم ہے یعنی جو ہمارے کمپنی ہے اس کے اندر ہم جائیں گے اور کمپنی کے سی ایس جو ہے ہے اس میں جا کر ہم پیسٹ کریں گے یعنی کی کیونکہ یہ ساری چیزیں آہ بیسکس ہوتی ہیں تو یہ بار بار میں لکھوں گا نہیں آپ لوگوں کو ایک بار آہ میں نے آہ یعنی کہ دکھا دیا تھا کہ کس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے سو یہاں پر اگر اس طریقے کا آپ کے سامنے ارائے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یوزنگ سسٹم ڈاٹ ڈیٹا ڈاٹ آہ اسکل کلائنٹ پر آپ نے کلیم کر دینا ہے جیسی آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو آہ اس طریقے سے جو ہے آ جائے گا یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر دکھائی دی رہا ہے سسٹم آہ using system ڈاٹ ڈیٹا ڈاٹ اسکل کلائنٹ تو یہ کیا ہو گیا یہ ہماری ایک connectivity ہو گئی یعنی کہ ایک bridge create ہو گیا اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایک کام کریں گے یہاں پر میں لکھوں گا اف اگر آہ connection کون ڈاٹ اسٹیٹ اگر یہ connection اسٹیٹ جو ہے وہ ایکیل ایکیل ہے کون ڈاٹ یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں connection اسٹیٹ آہ جو ایکیل ہے اسٹیٹ آہ یہاں پر کر لیتے ہیں کہ connection اسٹیٹ ایکیل ہے آہ یہاں پر جو ہے کون ڈاٹ یہاں پر کر لیتے ہیں connection آہ ان کے ایک basic سی coding ہے کہ جو ہے یہاں پر کس چیز کہا رہا ہے ان کے کیا مسئلہ ہو رہا ہے کون ڈاٹ اسٹیٹ کون ڈاٹ کریٹ اسٹیٹ کچھ اس طریقے سے آ جاتا ہے یہاں پر ہمارے سامنے سو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ connection اسٹیٹ ڈاٹ اوپن ٹھیک ہے connection اسٹیٹ ڈاٹ اوپن اگر یہ connection اسٹیٹ جو ہمارا ہے وہ connection اسٹیٹ اوپن ہے یعنی کہ فرس ٹائم اگر اوپن ہے تو اس کو کیا کر دیں آپ کلوز کر دیں سو میں زوم آؤٹ اٹا دیتا ہوں یہ زوم آؤٹ جو وہ بار بار ہمیں پرابلم کرے گا تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے اس کی جو زوم ان تھا وہ میں نے اٹا دیا اور یہاں سے جو ہے میں نے اس کی جو یعنی کہ جو آپ کا یعنی کہ سائز ہوتا ہے آٹومیٹکلی یہاں سے میں نے بڑھا دیا ہے تو یہاں پر connection اسٹیٹ جو اوپن ہے اگر تو اس کو کیا کر دیں کون ڈاٹ کلوز کر دیں اوپن ہے تو کلوز کر دیں اور اگر کلوز ہے تو اوپن کر دیں کچھ اس طریقے سے یعنی کہ یہاں پر کنڈیشن بنتی ہے ہماری تو یہاں پر میں لگ دوں گا کون ڈاٹ سوری کون ڈاٹ اوپن ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم ایک چھوٹا سا کوڈ کر لیں گے یہ بیٹن کوڈ ہوتا ہے یہ کوڈ آپ کو یعنی کہ پتا ہونا چاہیے اس کوڈ کے اوپر ہی کام زیادہ ہوتا ہے یہ نہیں تو آپ کا connection اسٹیٹ جو ہوتا ہے اس کا ایک آپ کو exception آجاتی ہے ایک error آجاتا ہے جو آپ یعنی سو ای تنگ کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی سو ایسا کرتے ہیں کہ اب جو ہے ہم اپنی جو ہمارا button ہے save کا button اس کے اوپر coding سٹارٹ کرتے ہیں سو یہاں پر sorry یہ جو لکھنا ہے آپ نے یعنی کہ جو آپ کا farm ہے farm پر لکھنا ہے سو اس farm پر آپ double click کر کے یہاں پر یہ جو آپ نے لکھنا ہے یہاں پر لکھنا ہے سو پہلے یعنی کہ ہم نے button کے اندر لکھ دیا تھا تو button کے اندر یہ کوڈنگ نہیں ہوگی button کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر لکھنے کون ڈاٹ یا ایسا کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم cmd sq command کو کال کر لیتے ہیں sq command cmd equal to new sq command ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے sq command کو کال کرا دیا اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں cmd ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر create کر لیتے ہیں command کو نہ کہ ہم کال کراتے ہیں تو یہاں پر میں لکھوں گا کون ڈاٹ create command ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے command کو create کرنا ہے سو یہاں پر میں لکھتا ہوں cmd dot command type equal to command type dot text یہ جو ہمارا command type ہوگا وہ ہماری text ہوگی ٹھیک ہے سو یہاں پر آ جائے گا اور پھر یہاں پر ہم لکھیں گے cmd dot command text equal to یہ ہماری command text آ جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم کر دیں گے cmd dot execute non query یہاں پر جو ہماری non query ہے اس کو ہم execute کرا لیں گے یہ ہمارا بیسک سا code ہوتا ہے جو آپ کو یعنی یاد ہونا چاہیے اس بیسک سے code کا پتہ آپ کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے سو یہاں پر یہ آ جائے گا پھر یہاں پر جو ہے ہم اپنا یعنی کے جو insertion کی کیوری ہوتی ہے جو insert کرنے کی کیوری ہوتی ہے data کے اندر وہ ہم یہاں پر جو ہے use کرنے والے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر SQL Server میں جب آپ آئیں گے تو سب سے پہلے اس جو آپ کا یعنی کے جو آپ کی table ہے جو آپ نے table بنائی ہوئے میں نے company entry کی نام سے table بنائی ہوئے تو اس اس کا نام آپ نے copy کرنا ہے اور پھر آپ code میں آ جائیں اور یہاں پر آپ لکھیں insert into یہ code ہوتا ہے اور control plus V کر دیں صحیح ہے یہاں پر جو spelling ہے وہ آپ لکھیں گے insert INS ERT insert into company entry ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پر یہ والی bracket لگائیں گے جس کو آپ function bracket کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے آپ right click کریں گے اور design view میں جائیں گے design view میں جانے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا ہم wait کرتے ہیں تاکہ اس کا جو design ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے اور پھر ہم وہاں سے جو ہے فیلڈ کو copy کر کے وہاں پر paste کر دیں سو تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں تھوڑا سا wait کرنے کے بعد ہمارے سامنے design view آ جائے گا پھر وہاں سے ہم copy کریں گے ان کے جو fields name ہیں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلا field name جو آ رہا ہے وہ ہے company name contact person contact number اور اس کے بعد ہے company address تو تھوڑا سا wait کر لیتے ہیں ہیں تھوڑا جو ہے اسکل سرور جو ہمارا چل رہا ہے تھوڑا سلو چل رہا ہے تو تھوڑا سا wait کرتے ہیں پھر جو ہے ہم یہاں سے copy کر کے وہاں پر paste کرتے ہیں سو زیادہ ہی تھوڑا time لے رہا ہے تو کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو یعنی کہ آپ کام کریں گے تو تھوڑا یعنی کہ سرور جو ہوتا ہے وہ heavy type کا ہوتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا یہ چیزیں دھیان میں رکھنے ہیں آپ نے یہاں سے copy کرنا ہے control c کے through اور یہاں پر آکر یہ جو function brackets ہیں یہاں پر paste کرنا ہے پھر comma پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے copy کرنا ہے اور پھر یہاں پر آکر paste کر دینا ہے پھر یہاں سے copy کرنا ہے یعنی کہ یہ contact number control c اچھا یہاں سے میں copy and paste کیوں کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں کوئی spelling mistake یا یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہ رہا ہوں ہے ایسا نہ کہ کوئی spelling mistake ہو جائے پھر جو ہے ہمیں کھا مکا کی جو پریشنی ہے اس کو فیض کرنا پڑ جائے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ان ساری چیزوں سے بچیں اور یہاں پر اس کے بعد آپ لکھیں گے values کے values کیا ہونی چاہیے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر single quotes دوں گا اور double quotes دوں گا اور پلس پلس کروں گا اور میں دیکھیں کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر پر کس کی value آنی چاہیے یہاں پر design میں جاتے ہیں company name میں ہمارا text box جو ہے one ہے company contact person میں text box 2 ہوگا تو اس طریقے سے یہاں پر text box 3 ہوگا تو اس طریقے سے یہاں پر text box 4 ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے تو میں یہاں پر جو ہے یہاں پر اس code میں آ جاتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں آپ نے کیا دینے single quotes double quotes اور پھر اس کے بعد text box 1 dot text اب اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہم text box 1 کے اندر جو ہے value آ جائے گی پھر آپ نے اس سارے کے سارے کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد یہاں پر comma لگانا ہے اور then paste کر دینا ہے اور پھر یہاں پر text box 2 لکھ دینا ہے پھر دوبارہ سی یہاں پر comma لگانا ہے اب نے اور add ready ہمارا paste تھا تو یہاں پر آ کر میں صرف 3 لکھوں گا اور پھر اس کے بعد comma اور اس کے بعد یہاں پر آ کر میں just 4 لکھ دوں گا 4 لکھنے کے بعد یہاں پر جو ہے میں cmd.execute non-curee کے نیچے آ کر ایک message box دیتا ہوں تاکہ ہمیں configuration ہو جائے کہ message box کے ہمارا data جو ہے وہ insert ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو میں یہاں پر لکھ لوں گا data added success fully data جو ہے آپ کا successfully add ہو چکا ہے یہاں پر لگا دیں گے ہم terminator اور اس کے بعد اس program کو ہم چلا کر دیکھیں گے اور پھر program کو چلانے کے بعد ہمارے سامنے دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ جب ہم data کو insert کریں گے تو کیا ہمارا data successfully insert ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ system اپنی configuration ہوتی ہے اس کی تو اس configuration base پر جو ہے ہمارا system چلے گا پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے data کو insert کر کے ہیں تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں یہ ہمارے سامنے کھل چکا ہے اور یہاں پر میں company کا نام دیتا ہوں abc.com یہ ہماری company آگئی اور contact person ہم دیتے ہیں اشرف کے نام سے اشرف جو ہے وہ contact person ہے اور اس کا جو number ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے اور address جو ہے وہ پاکستان ہے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم کریں گے save کے button پر click اور دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے message آ گیا data added successfully اور data ہمارا اگر added successfully یعنی کہ data add ہو چکا ہے تو ہم company پر یہاں پر click کریں گے اور اس کے جو ہے یعنی کہ یہاں پر آ جائیں گے top 200 rows پر click کریں گے اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ data جو ہے ہمارا insert ہو چکا ہے یا نہیں ہوا اگر data ہمارا insert نہیں ہوتا تو ہمیں یہ message بھی نہیں آتا اور ہمیں کوئی نہ کوئی exception آ جاتی یہاں کوئی نہ کوئی error آ جاتا سو i think so کہ اس میں data insert ہو چکا ہے اور 100% پتا ہے کہ اس میں data insert ہو چکا ہے سو پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار check کر لیتے ہیں کہ ہمارا data جو ہے وہ insert ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے سو تھوڑا سا ویٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو آ رہے یہ یہ data insert ہو چکا ہے abc.com اشرف اور یہ number اور یہ address جو ہے یہاں پر آپ کے سامنے آ رہی ہیں سو i think کہ آج کے لیے تنا کافی ہوگا اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ اپنا data اس کے اندر insert کر سکتے ہیں سو مزید اور چیزوں کو ہم دیکھیں کہ next class کے اندر اس class کے اندر اتنا ہی next class میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ